السلام علیکم پھر ایک شاکار آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور گروت ایسی بامثال کہ کبھی زندگی میں آپ نے اس طرح کی بچڑی کی ہیفر کی گروت نہیں دیکھی ہوگی بندہ پوچھ رہا تھا کہ میری ہیفر جو ہے وہ موٹی نہیں ہو رہی پیٹ لٹکا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ہیفر کی عمر جو ہے وہ تقریباً چار مہینے ہے اور پانچ مہینے بھی ہو سکتی ہے تو بندہ پوچھ رہا تھا کہ میری ہیفر جو ہے وہ موٹی نہیں ہو رہی اب یہ جو ہے وہ میں اپنے سوشل میڈیا پہ کہہ لیں کہ دیوار میں ٹکڑے مار مار کے کیا آلکار لیا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو شروع سے سبز چارہ دینا شروع نہ کر دیا کریں پہلے تین مہینے بچوں کو صرف ونڈا اور ماں کا دودھ وہ دیا کریں کیونکہ ابھی یہ پانچ مہینے کیا ہے اور مزید جو ہے یہ بیس مہینے دو سال ہیٹ پہ نہیں آئے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ نقصان کر رہے ہیں تو اگر آپ میری بات ذرا غور سے سنیں اور ویڈیو کو جو ہے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں تو آپ کو میں وقتاً فوقتاً یہ چیزیں بتاتا رہتا ہوں جو آپ چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے لمبا عرصہ آپ جانوروں کو کھلاتے رہتے ہیں اور نقصان میں رہتے ہیں اچھا آپ بات سنیں جو یہ بچڑی ہے نا اس کو پہلے تین مہینے یا کٹی ہے پہلے تین مہینے صرف ماں کا دودھ اور بچوں والا ونڈا وہ مارکیٹ سے مل جاتا ہے وہ میکسم والوں کا بھی مل جاتا ہے آئی سی آئی کا بھی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ کافی ساری کمپنی ہیں ان کا مل جاتا ہے وہ لے کے وہ خرچہ جو شروع میں آپ کریں گے نا وہ آپ کو ریٹارن ہو جائے گا بجائے کہ آپ چھتیس مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے بچڑی پہ خرچہ کریں اور اس کو تیار کریں بیج رکھوائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کی بچڑی جو ہے اس پہ ایک دم آپ خرچہ کریں اور چودہ مہینے کی عمر میں آپ کی بچڑی تیار ہو جائے کرنا کیا ہے پہلے تین مہینے آپ نے جو بچڑی ہے نا اس کو ماں کا دودھ اور بچوں والا ونڈا ٹھیک ہے اس کے بعد جو چوتھا اور پانچویں مہینے کی عمر ہونی ہے نا اس میں آپ نے بچڑی کو زیادہ خوشک چارہ دینا ہے اور ساتھ ونڈا بھی دینا ہے اس میں آپ روڈ گراس کی ہے یعنی کہ خوشک روڈ گراس بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں بچڑی کو جو توڑی ہے وہ بھی ونڈے میں مکس کر کے دے سکتے ہیں یا پھر جو الف الف لوسن ہے اس کو خوشک کر کے اس کی حے بنا کے وہ بھی دے سکتے ہیں اگر اس طرح آپ دیں گے نا تو جو بچے ہیں نا وہ گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پانچ مہینے تک یہ کریں اور اس کے بعد جو مرضی کھلائیں سائلیج کھلائیں ونڈا کھلائیں کچھ بھی کھلائیں پٹھے کھلائیں سب چارہ کھلائیں پہلے پانچ مہینے تک اگر نہیں کھلائیں گے نا تو پیٹ نہیں چھوڑیں گے اور جب بچے کی ایک مہینے کی عمر ہو جائے نا تو اس کو پیٹ کے کیڑوں والی دوائی جو ہے وہ لازمی دے دیا کریں تو اس طرح نا آپ کے بچے جو جس طرح فارم کے بچے گروت کرتے ہیں اور چودہ مہینے کی عمر میں پرینٹ ہوتے ہیں تو آپ کے بچے جو بچڑیاں ہیں وہ پرینٹ ہوں گی آپ کو منافع دیں گی تو یہ دیکھیں اس کا پیٹ دیکھیں کتنا لٹکا ہوا ہے یہ دیکھیں سنگ کو کسے لاغ رہی ہے کہ پانچ ایک مہینے کیا ہے تو باقی اگلی ویڈیو تاک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ